تو وہ بابر آزم کو سامنے رکھ کے بات ہونی پڑے گی اس لیے کہ جب تک کہ آپ مثال نہیں بنائیں گے اور جب تک کہ اس طرح کی بیٹنگ کو اپنے سسٹم سے نکالیں گے نہیں پاکستان کبھی بھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکے گا سیلفشنس دکھ رہی ہے اپنی انڈویجول پرفارمنس اور مائلسٹون کے لیے کھلا جا رہا ہے جس سے کہ اوورال ٹیم کے ایفرٹ کو ایک زبردست چپت رسید ہو رہی ہے اس کے بعد بولنگ میں جیسے ہی کرنچ مومنٹس آیا انگلینڈ پھر پاکستان سے آگے مہارت لے گئے اور فیلڈنگ پھر سے بہت ہی ناکارہ تھی پاکستان کی اگر آپ نے اچھی چیمپنین ٹیم بننا ہے تو آپ کو فیلڈنگ بھی اچھی کرنی پڑے گی اور یہ تو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ مل کے اس کو درست کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی نیچرل ٹیلنٹ ابلیٹی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے مینت کی ضرورت ہوتی ہے ایٹیچوڈ کی ضرورت ہوتی ہے انٹسپیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھی پاکستان نے بہت مار کھائی اور بہت زیادہ کیچز بھی ڈراب کیے اور چوکے بھی لگوا ہے جس سے کہ پریشر جو ہے وہ create نہیں ہوا اور اینڈ میں پاکستان کے میچ سے ہاتھ نکل گیا بولنگ جو ہے